ایک منتظم کے لیے ایک بیوروکریٹ کے لیے ایک حاکم کے لیے یہی دو بنیادی صفتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ ایماندار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا کام جانتا ہوں ان دو صفتوں میں سے ایک صفت غائب ہوگی تو وہ ناکام انسان ہوگی ہمارے عام طور پر جو لوگ کام جانتے ہیں وہ بڑے بھی ایمان ہوتے ہیں اور عام طور پر جو ایماندار ہوتے ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں اس سے بھی کام نہیں بنتا اس سے بھی کام نہیں بنتا فرمایت دونوں چیزیں ہونی چاہیئے حفیظ اور علیم اماندار اور کام کو جاننے والا یہی بات ایک اور جگہ بھی کہی گئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے یا آبا تستعجر ہو اے با اس کو نوکر رکھ لے بہترین نوکر وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں ہوں ایک القوی قوت والا ہو مہارت والا ہو کام جاننے والا ہو دوسرا الامین ہماندار ہو یہ پھر وہی بات ہے حفیظ اور علیم والی بات ہے حفیظ بمعنہ امین اور علیم بمعنہ قبی آیت نمبر سر سٹھ قالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ حضرت یاقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہہ بیٹوں دیکھو اب تم جا رہے ہو دوبارہ مصر غلہ لینے کے لیے اور میرے بیٹے بن یامین کو بھی لے جا رہے ہو قسمیں کھا کھا کے اور اہد دے دے کے اب تم ایک کام کرنا تم جب شہر میں داخل ہو تو سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہو جانا لا تدخلوا من باب واحد ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہو جانا وادخلوا من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اب باپ ہے بیٹوں کی سیکیورٹی بیٹوں کی جان کی ہر چیز کی اس کو فکر ہے تو وہ کہتا ہے لوگوں کے نظروں میں نہ آ جائیں کسی چکر میں نہ پہنس جائیں میاں الگ الگ ہو کیا نا ایک ہی شکل کی گہرہ آدمی جا رہے ہوں تو خاموہ شک پڑے گا کہ کوئی کئی واردات کرنے تو نہیں جا رہے اپنا آرام آرام سے الگ الگ دروازوں سے جانا اور پھر کیا فرماتے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْلِ اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے جو ہو کر رہنی ہے اس سے تمہارے لیے بچا نہیں سکتا دیکھیں نبی کے الفاظ پر غور کیجئے وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مَتْمَنِي بَچَا سکتا مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْلِ اللہ کی طرف سے کسی چیز سے جو ہو کر رہنی ہے اللہ نے ایک پروگرام تمہارے لیے بنا رکھا ہے جو بھی ہے اس سے تمہارے لیے بچا سکتا ہوں تمہیں جس چکر میں پڑھنا ہے وہ تو پڑھ جاؤ گے تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو ایک اٹھے ایک دروازے سے نہ جانا احتیاط سے الگ الگ جانا مختلف دروازوں سے تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آؤ کسی چکر میں نہ پسو پردیس ہے غیر حکومت ہے غیر لوگ ہیں اپنی طرف سے پوری تدبیر کرو اپنی طرف سے پوری حفاظت کرو تدبیر کا حکم ہے اپنی طرف سے حفاظت کا بھی حکم ہے سب ٹھیک ہے لیکن جو ہو کر رہنی ہے میرے بیٹوں میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا یہاں سے ایک بات تو یہ ہے سبق ہمیں اللہ کے نبی دے رہا ہے کہ آدمی اس چکر میں نہ پڑھے کہ یار جو ہونا ہے ہو جائے ہمیں احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ غلق بات ہے بایک وقت احتیاط بھی کر رہے ہیں تدبیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہونا بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تدبیر کر لو احتیاط کر لو اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا اس کے لئے بھی تیار رہنا اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ہمارا عقیدہ بڑائی فاصل عقیدہ ہے اگر ہم کسی ولی کو کسی خبر والے کو سمجھتے ہیں کہ وہ خبر میں پڑے پڑے ہاتھ یوں نکالتا اور یوں سے یوں کر دیتا ہے اور یوں سے یوں کر دیتا ہے او بھئی ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اور وہ بات جو اللہ کا رسول ہے نبی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے بھئی جو ہو کے رہنا ہے وہ ہو جائے گا تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تم کر لینا اور جو چیز سکھا رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا سکھا رہا ہے اس پہ راضی ہونا ان الحکم اللہ علیلہ فیصلے تو اللہ کے چلتے ہیں جو تیہ کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو پروگرام بناتا ہے وہی بناتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے تدبیر ہم کر لیں گے احتیاط ہم کر لیں گے دوائی ہم کھا لیں گے دعائیں ہم مانگ لیں گے لیکن ان الحکم اللہ علیلہ فیصلہ تو اسی کا ہوگا پروگرام تو اسی کا چلے گا منصوبہ تو اسی کا ہی آئے گا اور فرمایا یہ ہے اصل تعلیم علیہ توکل میں نے اس پہ بھروسہ کر رکھا ہے اب وہ جو کچھ کرے تم تدبیر کر لو لیکن تمہاری ہی تدبیر کے نتیجے میں یا تمہاری تدبیر کے باوجود اگر پھر بھی تم گر افتحار ہو جاتے ہو پکڑے جاتے ہو کسی الزام کی زب میں آ جاتے ہو قید میں آ جاتے تھے تو اب وہ جو کچھ بھی کرے گا مجھے اس پہ بھروسہ ہے وہ ٹھیک ہوگا اس پہ روند ہونا نہیں ہے علیہ توقل کی تدبیر ہماری ہے لیکن پروگرام اس کا چلے گا اور ہماری تدبیر نہیں چلے گی اس لیے نہیں چلے گی کہ وہ غلط ہوگی اور اس کا پروگرام چلے گا وہی ٹھیک ہوگا وہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا اس پہ ہمارا بھروسہ ہے علیہ توقل من اس پہ بھروسہ کرکا ہے ہم سے ہمارا وہ زیادہ خیرخواہ ہے وَفْمَایَوَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ ہی بھروسہ کیا کرنا چاہیے اور بھروسہ کرنے والے اسی پہ ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اِنَّمَا اَشْكُو بَسِّي وَحُزْنِي الى اللَّهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ